اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم بات کریں گے بیسمنٹ بنواتے سمجھ دشا کے علاوہ کن اندھی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ویسے تو گھر میں بیسمنٹ بنوانا آشوب مانا جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر بنوان رہے ہیں تو کچھ باتوں کا دھیان ضرور رکھیں سب سے پہلے تو آپ بیسمنٹ کا نرمان چاہے کن ہی کارروں سے کر رہے ہوں لیکن بیسمنٹ کو کبھی بھی نواز کے لیے اپیوگ میں نہیں لانا چاہیے جو کہ ایسا کرنے سے آپ کے سواست پر وپرید اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ بیسمنٹ کی چھت نو سے دس فٹ اونچی بنوانی چاہیے تاکہ بیسمنٹ پوری طرح سے زمین کے اندر نہ ہو اور اوپر کی طرف پورو دشاں میں کھڑکیاں بنوائیں جس سے روشنی اور ہوا کا پرواح بنا رہے بیسمنٹ کے اندر گلاوی یا ہرا رنگ کروانا اچھا رہتا ہے جبکہ کالا اور لال رنگ کتائی بھی نہیں کروانا چاہیے واسطو شاستر میں ایتھی چرچہ بیسمنٹ بنواتے سمیں دشا کے علاوہ انہیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اس بارے میں امید ہے کہ آپ بھی اس واسطو ٹپ کو اپنا کر فائدہ جرور اٹھائیں گے